سوشان سنگھ راجبوت ماملے میں ایک سب سے اہم بات یہ ہے کہ سی بی آئی ٹیم کے پاس سارے ثبوت جمع ہو چکے ہیں ممبئی پولیس سے کیس ڈائری لی جا چکی ہے اور جتنے بھی ثبوت اکھٹا ہوئے تھے وہ اب سی بی آئی ٹیم کے پاس ہیں گواہوں کے بیان مراتھی بھاشا میں درج کیے گئے تھے اسے ایک انوادک کے ذریعے ہندی میں یا انگریزی میں ٹرانسٹیٹ کرائے جانے والا ہے جس سے سی بی آئی ٹیم پوری طرح سے ان بیانوں کو بھی سمجھ سکے اب سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پہلی بار وہ پانچ ڈاکٹر سے سی بی آئی ٹیم ملنے والی ہے جنہوں نے پوسٹ مورٹم کیا تھا کیونکہ ابھی تک ہم نے ان پانچ ڈاکٹر کے نام صرف کچھ میڈیا ریپورٹ میں سنے ہیں دیکھے ہیں سوچل میڈیا پہ کچھ ویڈیوز وائرل ہوئے تھے لیکن ابھی تک ان پانچ ڈاکٹر سے کوئی پوچھتاش نہیں ہوئی تھی اب ان سے ایک ساتھ پوچھتاش کی جائے گی ان سے پوچھا جائے گا کہ رات کے وقت پوسٹ مورٹم کس کے کہنے پر ہوا پوسٹ مورٹم ریپورٹ میں ٹائم آف ڈیتھ کیوں نہیں لکھا گیا اور نشت روپ سے سی بی آئی پوسٹ مورٹم کے ویڈیو ریکارڈنگ کو بھی دیکھے گی کیونکہ جتنے بھی پوسٹ مورٹم ہوتے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنگ بھی کی جاتی ہے ساتھی سوال یہ بھی پوچھا جائے گا کہ کیا کوویٹ ٹیسٹ ہوا تھا اور اگر ہوا تھا تو اس کی ریپورٹ آنے کا انتظار کیے بنا ہی جلوازی میں یہ پوسٹ مورٹم اسی رات کیوں کر دیا گیا سوال یہ بھی پوسی جائیں گے کہ موچوری میں کس کی جیوٹی تھی اور کس کے آدیش پر ریا چکرورتی کو وہاں پر انٹری ملی اس کے علاوہ ایک اور اہم بات یہ ہے کہ وہ جو ہرا کپڑا ہے جس کے ٹینسائل ریپورٹ کا انتظار بہت لمبا کھشتا جا رہا ہے اس کے بارے میں بھی کھلاسہ ہوگا کہ ٹینسائل ٹیسٹ ہوا یا نہیں ہوا اور اگر ہوا تو کیا ریپورٹ آئی اور اگر ٹینسائل ٹیسٹ نہیں ہوا تو کس کے کہنے پر نہیں ہوا اور یہ جو پورا معاملہ ہے اس میں اب سی بی آئی ٹیم موقعہ بارداد پر جا کر ایک سینڈ بیک کے ذریعے وہ پورا سین بھی ریکریئٹ کرنے والی ہے تاکہ اس بات کو سمجھا جا سکے کہ اس دن جو کچھ بھی ہوا وہ کیسے ہوا ہوگا میں آپ کو بتا دوں بہت سی باتیں مہتفون ہیں جس میں سب سے بڑی بات یہ بھی ہے کہ وہ پنکھا مڑا ہوا نہیں پایا گیا جی ہاں جس پنکھے سے لٹک کر جان دی ہے ایسا کہا جا رہا ہے وہ پنکھا اسی کلو کے شریر کا وزن لینے کے بعد بھی لٹکا اس میں وہ ٹیڑا کیوں نہیں ہوا اس میں کوئی مڑنے کے نشان کیوں نہیں آئے یہ بھی سوال بہت پہلے اٹھایا گیا تھا کیونکہ اگر صدیات پٹھانی کے بیان پر گور کیا جائے تو انہوں نے یہی کہا کہ ایک گھنٹے سے آسکواس کا سمجھ لگا ان کو تالہ کھلوانے میں کیونکہ تالہ کھولنے والا آیا اور پھر اس نے اپنے آزاروں کے ذریعے اس کو کھولنے کی کوشش کی تو وہ ساری جو باتیں ہیں اور کتنا پہلے سے وہ شریر اس پر لٹکا ہوا تھا ایسے میں پنکھے میں کہاں سے اتنی طاقت آئی کی وہ اسی کلو کے شریر کو جھیل جائے اور بالکل بھی اس میں مڑنے کے نشان نہ بنے تو یہ وہ ساری باتیں ہیں سی بی آئی جن کو اچھے سے جانچ پرطال کرے گی اور پوست مرٹم کو لے کر طرح طرح کے سوال شروع سے اٹھائے جاتے رہے ہیں جہاں تک ہم مارکس کی بات کریں تو وہ وی شیپ مارک نہیں تھا جو کی عام طور پر خانسی لگانے پر آتا ہے وہ مارک بھی راؤنڈ شیپ تھا تو ہو سکتا ہے سی بی آئی جو ایک سٹنڈن تھیوری آئی تھی اس کو لے کر بھی اپنی جانچ پرطال کرے کیونکہ سٹنڈن تھیوری کے بارے میں بھی کہا جا رہا تھا کہ شاید اس کا استعمال ہوا ہے اور سٹنگلیشن کے جو مارک ہیں وہ کیا واقعی اس ہرے رنگ کے کپڑے کے ہیں یا کسی بیلٹ کے ہیں کیونکہ جس طرح سے کپڑے کے نشانوں کی بات کی جا رہی تھی اور کپڑے سے جس طرح کے نشان پڑتے ہیں اور گلے پر جس طرح کے نشان پائے گئے وہ آپس میں میچ بھی نہیں ہو رہے تھے تو یہ وہ سارے معاملے ہیں جن پر سی بی آئی آپ دھیان دے گی اب جب کی سارے ثبوت آ چکے ہیں اب کچھ بھی ایسا نہیں ہے جو ممبئی پولیس کے پاس ہے اور سی بی آئی کو نہیں پتا ہے ممبئی پولیس کی جتنی بھی ریپورٹ رہی ہے جتنے بھی ثبوت اور گواہوں کے بیان رہے ہیں وہ سی بی آئی کے پاس آ چکے ہیں جہاں تک بیہار پولیس کی بات کریں تو بیہار پولیس پہلے ہی اپنی کیس ڈائری ان کو سوپ چکی ہے یعنی بیہار پولیس نے جو بھی پوشتاش کی تھی اور جو بھی ثبوت جھٹائے تھے وہ بھی اب سی بی آئی کے پاس ہیں اور امید ہے جس طرح سے صبح سے پوشتاش اور جانچ کا کرم چل رہا ہے جلد ہی کوئی بڑا بیک تھو مل سکتا ہے جو بھی اپ ڈیٹ ہوگا میں آپ کو بتانے ضرور رہوں گا جیسا میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں پل پل کے اپ ڈیٹ تو نہیں لیکن جو بڑی باتیں ہیں جو بڑے جو جانچ کے لیے جو بہت مہتفور باتیں ہیں وہ میں آپ تک ضرور پہنچاتا رہوں گا فلال اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ